ہمارے اب اس دنوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں، ناکیں ہوتی ہیں، واز ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں یا تو حضور کے حسنِ ظاہری کا تذکرہ ہوگا آپ کے ذرفوں کا معاملہ ہوگا، آپ کے آنکھوں کا حسن ہوگا، آپ کے کالی کملی کا ذکر ہوگا یا جو خرقِ عادت کوئی واقعات ہے ان کا تذکرہ ہوگا یا اپنے اعتمار سے کوشش کریں گے کہ اللہ حضور کے بقام اور برطبے کو واضح کرو پہلی بات کہ جملہ کمالات کی جامعہ ہے حضور کی شخصیت کوئی شکل ہے، جو اس تمام اچھوں کے اندر تمام اچھائیاں ہیں وہ ساری اچھائیاں آپ میں جمع ہیں البتہ یہ بات جان لیجئے، میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں حضور کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کی کوشش آپ کی توہین پر منتج ہوتی ہے وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے مرتبہ مقام کو اس کے اصل مقام کے مطابع بیان نہیں کر سکتے تو کہیں نیچے ہی گریں گے نا ناممکن ہے کہ حضور کے مرتبہ مقام کو ہم بیان کر سکیں سیدھی اسی بات ہے کسی ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے نا کسی انجنئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ کوئی انجنئر ہی سمجھے گا نا تو حضور کا کیا مقام ہے کوئی نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا کیوں؟ نیچے سے اپنے اوپر والے کا پورا ادراک ممکن نہیں ہوتا اوپر والے کو پورا ادراک ہو سکتا ہے نیچے والے کا ظاہر بات ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں سب سے اوپر ہیں افضل الانبیاء ہیں تو حضور کے مرتبہ و مقام کو کسی درجے میں جاننے والے صرف انبیاء ہیں کلی طور پر جاننے والے صرف اللہ کی ذات ہیں اور کوئی جو آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں ابی تو اندہ ربی وہ مجھے کھلاتا ہے پھلاتا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کوئش؟ ہاں باعثیت بشر ہم پہچان سکتے ہیں حضور باپ کیسے تھے حضور شوہر کیسے تھے یہ آپ پاہ میں سمجھ میں آ جائے گا حضور حاکم کیسے تھے حضور منصف کیسے تھے حضور سپے سالار کیسے تھے تمام جو بھی حیثیتیں ہو سکتے ہیں دنیا میں انسان کی وہ تمام حیثیتیں جمع ہیں حضور کے ذات کے اندر داعی بھی ہیں مبلغ بھی ہیں معلم بھی ہیں مربی بھی ہیں رقی بھی ہیں سپے سالار بھی ہیں صدر مملکت بھی ہیں کیا نہیں ہے ہر ایک کے لئے اسوا ہے ہر ایک کے لئے اسوا ہے